السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں کیا آپ نے کبھی خواب میں سانپ دیکھا ہے یا آپ کو خواب میں سانپ زیادہ نظر آتے ہیں اگر آپ نے خواب میں سانپ دیکھا ہے یا آپ کو خواب میں سانپ زیادہ نظر آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا چاہیے معبرین جو تعبیر کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ خواب میں سانپ پانچ وجہ سے آتا ہے یا یوں کہیں کہ خواب میں سانپ نظر آنے کی پانچ تعبیریں ہوتی ہیں کیا وجہیں ہیں وہ اور کیا تعبیریں ہیں یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ خواب میں سانپ دیکھنے یا سانپ نظر آنے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اہل و عیال کی طرف سے عداوت اور دشمنی لاحق ہوگی یعنی اس کے گھر والے خواب دیکھنے والے کے گھر والے اس کے اہل و عیال خاندان والے خود اس کے دشمن بن جائیں گے اور خود اس کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے ایک وجہ یہ ہوتی ہے خواب میں سانپ نظر آنے کی یعنی ایک تعبیر یہ ہے کہ اہل و عیال اور خاندان والے ہی اس کے مخالف اور اس کے دشمن بن کر کے اس کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر حسد کرنے والے شریر قسم کے لوگ پڑوسی بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے خواب میں سانپ دیکھا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں وہ شریر ہیں حسد کرنے والے ہیں اور اس کی ترقی اس کی خوشیوں سے اس کی آسانیوں سے جلنے والے ہیں تو کبھی کبھی سانپ کا نظر آنا یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں اور وہ آپ کے حق میں اچھا نہیں سوچتے ہیں عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں خواب میں سانپ نظر آنے کی دوسری تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنا یہ کسی عظیم طاقت اور قوت کی ملنے کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے کسی عظیم نعمت سے نوازا جائے گا کبھی کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے سانپ دیکھنے کے مطلب ہمیشہ دشمن یا پڑوسی کے برا ہونے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی یہ تیسری والی تعبیر بھی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے کسی بڑی طاقت بڑی عظیم شان نعمت سے نوازا جائے گا تو یہ تیسری وجہ ہو گئی اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ خواب میں سانپ کا نظر آنا کبھی کبھی ظالم جابر بادشاہ یہ اسی طریقے پر آگ کی علامت ہوتی ہے یعنی یا تو یہ کسی بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوگا یہ اسی طریقے پر آگ کی جانب سے کسی مسئبت اور پریشانی نگریفتار ہوگا اس آگ کے لپیٹے میں آئے گا یا اس کو کسی طریقے پر آگ کی جانب سے نقصان پہنچے گا یہ چوتھی تعبیر ہوتی ہے خواب میں سانپ دیکھنے کی اور پانچویں تعبیر یہ ہے کہ اگر مریض خواب میں سانپ دیکھے تو پھر یہ اس کی موت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے تو یہ پانچ تعبیر خواب میں پانچ وجہ خواب میں سانپ دیکھنے کی معبرین نے بیان کی ہے ان میں سے آپ نے اگر سانپ دیکھا ہے تو آپ کے خواب کی تعبیر کون سی ہوگی میرا مشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ نہ کریں یہ تو میں نے پوری بات بیان کر دی کہ پانچ وجہیں ہیں پانچ تعبیریں ہوتی ہیں خواب میں سانپ دیکھنے کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے حق میں الگ الگ تعبیر ہوتی ہے اس لئے اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو ان پانچ وجہوں میں سے آپ خود سے فائنل نہ کریں بلکہ اپنے خواب کی پوری سچویشن اور صورتحال بیان کر کے تعبیر جاننے والوں سے تعبیر معلوم کریں اور اجمالی طور پر یہ کریں کہ جب بھی کبھی خواب میں سانپ نظر آئے تو صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے حافیت کی دعا کریں اور ایسے خواب کسی سے بیان نہ کریں یہ تین کام آپ جب کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے خواب کے شر سے محفوظ رہیں گے اور حقیقی زندگی پر حقیقی زندگی میں آپ کے خواب کا آپ کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تو یہ تین کام کر لیں باقی اگر آپ اپنے خواب ہی کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو پھر وہ تعبیر جاننے والوں سے معلوم کریں اور اگر ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ